فرنڈز آج سترہ رمضان المبارک میں آج ہمارے پاس افتاری میں ہیز ہاتن سار سوپ، فروٹ چارٹ، ہوم میٹ بیزا تو دوستو آج ہم بات کریں گے سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے روایت سے کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ دودیا، بڑا قد اور چوڑا سینہ تھا ان کی جسم پر بال کم تھے اور سر کے بال لمبے تھے حضرت نو کی کہانی ایمان اور فرما برداری کی ایک گہری کہانی ہے فرنڈز آج سترہ رمضان المبارک میں آج ہمارے پاس افتاری میں ہیز ہاتن سار سوپ، فروٹ چارٹ، ہوم میٹ بیزا اور کمر الدین یعنی اپریکارٹ کا جوس اور ساتھ میں اجوائن کا پانی اور خجور اور جو ہے ہم ابھی اپنی افتار شروع کرنے والے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اس رمضان برکت والے مہینے کی سیریز کی ویڈیو میں میں آپ تک ہمارے انبیاء کرام کی جو معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پچیس انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو ہم نے لاس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ کو معلومات میں نے پہنچائی تو آج کی ویڈیو میں حضرت عدریس علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ تک ان کی جو زندگی اور ان کے جو کرامات تھے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت عدریس علیہ السلام کے اور حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے تو شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے مختصر ایک کہانی تو دوستو آج ہم بات کریں گے سیدنا عدریس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے روایت سے کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ دودیا بڑا قد اور چوڑا سینہ تھا ان کی جسم پر بال کم تھے اور سر کے بال لمبے تھے جب دنیا میں ظلم اور نافرمانی پھیلی تو اللہ زوجل نے سیدنا عدریس علیہ السلام کو اسمان کی طرف اٹھایا اور جیسا کہ فرمایا ورفعانا مکانا علیین اور ہم نے اسے بلند مقام پر پہنچا دیا حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام کپڑے سلائی کا کام کرتے اپنی کمائی میں سے صرف اتنی ہی مقدار اپنے پاس رکھتے اور باقی اللہ زوجل کی راہ میں صدقہ کرتے روایت ہے کہ سیدنا عدریس علیہ السلام سلائی کی سوئی ڈالتے وقت تسبیح پڑتے اور اسے نکالتے وقت اللہ زوجل کا حمد کرتے ایک دفعہ شیطان حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام کے پاس پستہ لیا جبکہ سیدنا عدریس علیہ السلام ایک کپڑا سلائی کر رہے تھے اور شیطان نے آپ کے خیال میں شیطانی قورٹ ڈال کر کہا دنیا میں یہ پستہ تو حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام نے جواب دیا اللہ زوجل اس سوئی کے سراخ میں پوری دنیا کو ڈالنے پر بھی قادر ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے بہت سے شعبوں اور ترکیوں میں کام کا علمبردار حاصل کیا سیدنا عدریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کلم سے لکھا مزید یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں جس نے کپڑے سلائی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے اس سے پہلے لوگ چادریں پینا کرتے تھے سیدنا عدریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہاتھیار ترازو اور دیگر پیماشی آلات تیار کیے وہ علم نجوم اور ریاضی کے شعبوں میں بھی سرخیل رہے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ والے جو کام کرتے ہیں اس پر بھی برکت نازل ہوتی ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی مردوں کا کام کپڑوں کی سلائی ہے اور نیک عورتوں کا کام دھاگا کاتنا یعنی چرخے سے روئی کاتنا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام سر انجام دیتے جس میں کپڑوں کی سلائی کا کام زیادہ ہوتا تھا بے ایمان درزی کو قیامت کے دن زلت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ روایت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک درزی سے فرمایا مضبوط دھاگہ استعمال کرو ٹانکے چھوٹے رکھو اور ایک دوسرے کے قریب رکھو کیونکہ میں نے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے ایمان درزی قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا کہ ایک چادر ہوگی جس کی سلائی اس نے بے ایمانی سے کی ہوگی اس کے علاوہ کپڑوں کے بچ جانے والے ٹکڑوں کے بارے میں ڈرو کیونکہ کپڑے کے مالک اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دکھا ہو گیا جنوبی ایشیا کے لوگ ایک لمبی کمیز جیسا لباس زیب تن کرتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے حضرت نوح کے حوالے سے ایک مختصر سے کہانی حضرت نوح کی کہانی ایمان اور فرما برداری کی ایک گہری کہانی ہے جب ان کی قوم نے بچ پرستی پر اڑے رہے اور اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور ان کی دعوتوں کو نظرانداز کیا تو اللہ نے روح حضرت نوح کو ایک عظیم سیلاب کی تیاری کیلئے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو زمین کو اس کے فساد سے پاک کر دے گی آپ نے اپنے ہم اثروں کے تنس کے باوجود حضرت نوح نے خدای رہنمائی میں وفداری سے کشتی کی تعمیر شروع کر دی جیسے ہی سیلاب شروع ہوا وہ تمام مخلوقات کے جوڑوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے پانی اخرکار کم ہو گیا اور کشتی جوڑی پہاڑی پر آباد ہو گئی جو زمین پر انسانی زندگی کے لیے ایک نئی شروعات کا نشان ہے یہ کہانی لچک اور الہی مرضی پر بھروسہ کرنے کے اسپاک کے لیے مانی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے مختصر تھی کہانی تو دوستو جیسا کہ میں نے اپنے پیارے انبیاء کرام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی زندگی کے مختصر موجزات اور ان کی کہانی کے حوالے سے آپ کو معلومات پہنچائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کہانی کو بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہے کوتائی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے حوالے سے مجھے معاف فرمائے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنی معلومات اپنے آپ پیارے ہوں اور اپنے دوستوں احبابوں اور بچوں کو پہنچائیں گے ان کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور اسلام کی ان کو معلومات ملے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو پسند آئے تو لازم لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت اچھا خیال رکھے گا اللہ حافظ